شرافت حسین بستر پر لیٹے کسی کہرے خیال میں مصورک تھے بستو ان کے قریبی بیٹھا تھا اس وقت رات کے دس کا عمل تھا ماحول پر ایک عجیب سی اداسی تاری تھی اس تاثر کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بستو اور شرافت حسین دھونوں اپنی جگہ گم سم تھے پھر فون کی گھنٹی بجی تو شرافت حسین اس طرح چونکے جیسے کسی بچوں نے ڈانک مار دیا ہو تیزی سے اٹھ کر انہوں نے فون سیٹ کو گھورا پھر تیسری گھنٹی بجنے پر رسیور اٹھا لیا ہلو میں حسنہ بول رہی ہوں دوسری جانب سے بی بی کی آواز سن کر شرافت حسین نے اتمنان کا سانس لیا واپسی کا ارادہ کب تک ہے انہوں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی کچھ دنوں رکنا پڑے گا امی کی حالت دوبارہ بھگڑ گئی ہے لیکن اگر آپ کہیں گے تو واپس آ جاتی ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شرافت حسین کچھ سوچ کر بولے ببلو کیسا ہے آپ کو بہت یاد کرتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دو ایک روز کو الہباد آ جائیں حسنہ بیگم نے دبی زبان میں کہا ببلو کا دل بھی بھیل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی واپسی میں آپ کے ساتھ تو میری وجہ سے بلکل پریشان نہ ہو میں یہاں بہت آرام سے ہوں شرافت حسین نے پہلو بدل کر جواب دیا رہا میرے آنے کا سوال تو فلحال یہ ممکن نہیں ہے کام کی نویت کچھ ایسی آن پڑی ہے کہ میں چھٹی بھی نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے کہ سات آٹھ روز کے لیے دورے پر بھی جانا پڑے میں اس کے بعد ہی تمہیں لینے آوں گا جیسی آپ کی مرضی آپ نے صحت کا خیال رکھیے گا حسنہ بیگم نے بڑی محبت سے کہا شرافت حسین کچھ دیر تک بیوی سے بات کرتے رہے پھر سلسلہ منکتے کر دیا جو حالات انہیں درپیش تھے اس کی وجہ سے انہوں نے بیوی سے کام کا بہانہ کر کے ٹال دیا تھا مقتول بچے کی بھٹکتی ہوئی روح کی باتوں نے انہیں حد درجہ خوفزدہ اور پریشان کر رکھا تھا انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ بچہ ان کے ببلو اور بیوی کے لیے پریشانی نہ کھڑی کر دے اس کے علاوہ انہیں ننکا کا بھی انتظار تھا جو شیشنا کو خوش کرنے کی خاطر کسی جاب کا کہہ کر گیا تھا اور تین چار روز سے غائب تھا آپ نے ببلو سے میری بات نہیں کرائی بستو نے شکایت کیا تو شرافت حسین کو پہلی بار احساس ہوا کہ کمرے میں ان کے علاوہ بستو بھی موجود ہے تم یہاں کب سے بیٹھے ہو انہوں نے بستو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا جب سے آپ یہاں موجود ہیں بستو نے مصومیہ سے کہا اور پھر بھولا آنٹی اور ببلو خیریہ سے تو ہیں ببلو مجھے یاد تو کرتا ہوگا ہاں سب ٹھیک ہے شرافت حسین نے کہا ہاں اب جا کر سو جاؤ رات زیادہ ہو رہی ہیں آپ بھی تو جا کر رہے ہیں میری فکر مت کرو تم جا کر آرام کرو میں بھی کچھ تیر پڑھنے کے بعد سو جاؤں گا آپ کچھ پریشان ہیں بستو نے بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا یہ تم سے کس نے کہا شرافت حسین نے تاجب سے پوچھا میرے دل نے میرے دماغ نے بہت خوب شرافت حسین کو بستو کی بات پر ہنسی آگئی گویا اب تم میرے سلسلے میں اپنا دل و دماغ بھی استعمال کرنے لگے ہو کیا آپ مجھے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائیں گے بستو نے بدستور سنجیدگی سے کہا ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ جاؤں اچھا تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو میں بستو کچھ کہتے کہتے رک کیا پھر اپنی آنکھوں میں نمدار ہونے والی تیز چمک پر کابو پاتے ہوئے بولا میں آپ کی خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں آپ نے مجھے سر چھپانے کی جگہ دی ہے مجھ سے پیار کیا ہے اور آپ ببلو کے ڈیڈی بھی تو ہیں اور اگر میں ببلو کا ڈیڈی نہ ہوتا تو کیا تم مجھ سے پیار نہ کرتے پتہ نہیں بستو نے سادگی سے جواب دیا پھر جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا تم اگر جانا چاہو تو میں تمہیں ببلو کے پاس بھیجوا دوں شرافت حسین نے بڑی اپنائیت سے کہا میں چلا گیا تو یہاں آپ کی دیکھ پھال کون کرے گا اس پار بستو نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا پھر تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد کوئی پندرہ منٹ بعد خوابگا کے مگر بھی گوشی کی کھڑکی بر دستکی آواز اپری شرافت حسین کھڑکی پر دستکی آواز سنن کر چونکے یہ پہلا اتفاق تھا کہ جب کسی نے خوابگا کے کھڑکی کو ملاقات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی تھی صاف ظاہر تھا کہ دستک دینے والا کھوٹی کے ہاتھے کے اندر موجود تھا اور یقینی طور پر پہرے پر موجود چوکی دار کی نظروں سے بچ کر وہاں تک پہنچا ہوگا اگر وہ کوئی چور اچکا ہوتا تو اس طرح دستک دینے کی ہماکت کبھی نہ کرتا پھر وہ کون ہو سکتا ہے شرافت حسین کا ذہن تیزی سے قدم اٹھاتے کھڑکی کے قریب آگئے دوسری جانی مکمل سکوت داری تھا اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ دستک کی وہ آواز محض ان کے پریشان ذہن کی پیداوار ہو وہ کھڑکی کے قریب سے ہٹنا چاہتے تھے مگر اسی لمحے کسی نے دوبارہ آہستہ آہستہ دستک دی اس کے ساتھ ہی ننکا کی منمناتی ہوئی مکروح آواز ابری سرکار کیا آپ سو گئے شرافت حسین نے ننکا کی آواز پہچانانے میں گلتی سے کام نہیں لیا پردک کس کا کر انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو رہے سہے شکوک بھی رفع ہو گئے رات کی تاریخی میں ننکا کا سیاہ وجود اپنی تمان تر خباستوں کے ساتھ اس کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا تم شرافت حسین نے حیرت کا اظہار کیا آپ کا سیوک سرکار ننکا نے ہشی سے بتیسی نکالتے ہوئے سرگوشی کی اسے میں آپ کو پریشان کرنے کی شما چاہتا ہوں پرندو آپ سے ملاقات بھی ضروری تھی پچھلے پھاٹک پر چلو میں ادھر آ رہا ہوں شرافت حسین نے دبی آواز میں کہا پھر خوابگاہ سے نکل کر انہوں نے بستو کوئی در ادھر دیکھا اس بات کی تسلیق کر لینے کے بعد کہ کوئی ان کی نکلو حرکت کو دیکھنے والا نہیں ہے تیز دیز قدم اٹھاتے پچھلے پھاٹک کو ایسنگی سے کھول کر دبے پاؤں بایا نکلے تو ننکا ان کا منتظر تھا مبارکوں سرکار ننکا نے مدھم آواز میں کہا آپ کا یہ سیوک شیشناک مہراج کو رازی کرنے میں کامیاب ہو گیا مجھے وشواش ہے کہ اب ہمارے راستے کی بہت ساری کٹھنائیاں دور ہو جائیں گی مجھے اب کیا کرنا شرافت حسین نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا بس ایک بار اور دیا جلا کر بالک کی آتما سے ہزانے کے بارے میں دو چار باتیں معلوم کرنی ہیں اس کے بعد کل ہم روانہ ہو جائیں گے ننکا نے خوشی کا اظہار کیا مجھے بھی تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے شرافت حسین نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا کیا بات ہے سرکار ننکا نے بڑی سنجیدگی سے شرافت حسین کو تکتے ہوئے پوچھا آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں ہاں شرافت حسین نے دھیمے لہجے میں چواب دیا پھر مقتول بچے کی محتصر تفصیل بتاتے ہوئے بولے اس کی بھڑکتی ہوئی روح نے میرا سکون برباد کر رکھ گیا کہ آپ کو پورا وشواش ہے کہ وہ وہی بالک تھا جسے میں نے آپ کے حوالے کیا تھا ننکا نے سرسرات انداز میں سوال کیا اس کی آنکھوں کی سرکھی کا رنگ یک لخت گہرا ہو گیا تھا جس میں شیطانی قوتیں رکس کرتی محسوس ہو رہی تھی تمہارا کیا خیال ہے کیا میں تم سے مزاک کر رہا ہوں شرافت حسین نے چنجلہ ہٹ کا مظاہرہ کیا یہ نمکن ہے سرکار ننکا بڑے اعتماد سے بولا جو آتما شریر سے نکل جائے اس کو بلانے کے قارن بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں جنتر منتر پڑنے پڑتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے سپنا دیکھا ہو میں تم سے خواب نہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں شرافت حسین کی پہشانی شکن علودہ ہو گئی ننکا کی آنکھوں سے علشن مترشے تھی وہ شرافت حسین کو پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اسے شرافت حسین کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کچھ دیر تک وہ نگاہوں نگاہوں میں شرافت حسین کو ٹٹولتا رہا پھر بڑے مانی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا ہم نے ایک دوسرے کو بڑی بڑی سوگند کھا کر کچھ وچن دیا تھا سرکار کیا آپ اس سیوک کی شکتی کا کوئی امتحان لینا چاہتے بکو مت شرافت حسین کو ننکا کا انداز تہا تو پسند نہیں آیا دل ملا کر بولے اگر تم کو میری بات کا یقین نہیں تو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے میں لانت بیجتا ہوں جھوٹ بولنے والے پر جواب میں ننکا کی نگاہوں میں بھڑکتے شولے کی لپٹ اور تیس ہو گئی اس کا مکروہ وجود جک لخت اور زیادہ بھیانک اور پرائے سرار نظر آنے لگا اس کی نظریں شرافت حسین کے چہرے پر مرکوز تھی ایک لمحے تک وہ خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کے غلیز ہونٹوں نے حرکت کرنی شروع کر دی مگر وہ اپنا عمل زیادہ دیر چاری نہ رکھ سکا اچانک اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر شرافت حسین کو دیکھا اور پھر نرم آواز میں بولا سرکار کیا آپ نے اس بالک کے بارے میں کسی اور سے تو کچھ نہیں کہا تھا تمہارا کیا خیال ہے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں شرافت حسین نے بددستور بگڑے ہوئے تیور سے جواب دیا دھیرج 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 ننکھا نے تھوڑے تعمل سے کہا مجھے آپ کی بات کا وشواش آ رہا ہے کیا تم اپنی گندی قوتوں کے ذریعے اس بچے کو کابو نہیں کر سکتے میں نے تو تمہاری کالی طاقتوں کے بارے میں ننکھا کو سمجھنے میں اتنی چلدی مت کیجئے سرکار ننکھا نے شرافت حسین کا جملہ کارتے ہوئے قدر سرد اور خوشک لہجے میں کہا سمندر کی تیہ میں ٹپکی لگانے کے لئے نشے کو بڑے پاپڑ بیلنے بڑھتے ہیں تب کہیں جا کر وہ چھلانگ لگانے کا ویچار کرتا ہے آپ اپنے اس سیوک پر بھروسہ کیجئے سرکار میں اس بالک کی آتما کو بہت چلد کابو کرلوں گا بس ایک بار خون کی بتی جلانی کی دیر ہے پھر سارے کھوٹ دور ہو جائیں گے آپ کو سیوک کی کالی طاقتوں کا وشواش بھی آ جائے گا شرافت حسین ہونٹ چبا کر رہ گئے چند لمحے پھاٹا کے باہر کھڑے ننکا سے بات کرتے رہے پھر اسے لے کر ایک کمرے میں آ گئے جہاں ننکا کی فرمائش پر اسے سرسوں کا تیل اور خون آلود روئی فراہم کر دی گئی ننکا نے چراغ جلا کر تمام روشنیاں گل کر دی اور بھکتی کے انداز میں بیٹھ کر کسی منتر کا جاب کرنے لگا شرافت حسین خاموش بیٹھے اس کی حرکتوں کا چائزہ لیتے رہے کمرے میں چراغ کی مدھم روشنیاں کپ کپ آتی رہیں پھر چراغ کے تاریخ حالے کے گرد مقتول بچے کا سائے واضح طور پر گردش کرتا نظر آنے لگا جسے شرافت حسین ایک بار پہلے بھی سی انداز میں دیکھ چکے تھے ننکا کی نگاہیں سائے پر جمع ہوئی تھی اس کے ہونٹ بددستور بدبودہ رہے تھے گردش کرتے ہوئے سائے کے نمدار ہونے کہ کچھ دیر بعد نحیف آواز میں پانی 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 کی تقرار گنجنے لگی ننکا پانی دینے کا جھوٹا وعدہ کر کے بچے کی بھٹکتی روح سے شاہید حفینے کے راست معلوم کرتا رہا بچے کی روح قلعے میں مطفون حزانے کے بارے میں حیرت تنگیز انکشافات کرتی رہی اور بار بار بڑے کربناک انداز میں پانی پانی کی درخواست دہراتی رہی تجھے پیٹ بھر کر پانی ملے گا یہ میرا وعدہ ہے لیکن اس سے پہلے تجھے ایک سوال کا جواب اور دینا ہوگا ننکا نے ٹھوس آواز میں سائے کو مخاطب کیا کیا اس شاہی حزانے میں کوئی اور طاقت بھی ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کر رہی مدھرک سائے حسب محمول ایک لمحے کے لئے غائب ہو گیا شرافت حسین کے دل کی دھڑکنے تیز ہونے لگی حزانے کے بارے میں بچے کی روح نے جو معلومات فراہم کی تھی اس نے شرافت حسین کے اشتیاق کو اور بھڑکا دیا تھا ان کی نظریں چیراک پر جمع ہوئی تھی چار پانچ منٹ تک کمرے میں موت کا سناٹہ تاری رہا اس کے بعد بچے کی روح سائے کی صورت میں نمدار ہو کر دوبارہ حالے کے گیرد چکرانے لگی کیا معلوم کیا تم نے ننکا نے بڑی سنجدگی سے سائے کو مخاطب کیا ہاں ایک طاقت اور بھی ہے جو تمہاری کامیابی کے راستے میں کانٹے بکھیر رہی ہے پانی 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 ضرور ملے گا ننکا نے بچے کی روح کو اچھانسہ دیتے ہوئے پوچھا وہ طاقت کس کی ہے کیا چاہتی ہے میں یہ نہیں بتا سکتا پانی 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 بچے نے پھر پانی کی رٹ لگائی کیا وہ طاقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ننکا نے تیزی سے سوال کیا مجھے نہیں معلوم پانی پانی بچے کی آواز میں نکاہت بڑھ رہی تھی اس وقت وہ طاقت کہاں ہے ننکا نے کہا میں تمہیں پانی میں نہلا دوں گا مجھے اس طاقت کا نام اور ٹھکانہ بتا دو میں نہیں بتا سکتا سائے نے ڈوبتی آواز میں کہا مجھ پر ترس کھاؤ میری روح کو پانی پلا کر آزاد کر دو تمہیں رب کا واسطہ پانی پانی ننکا نے مزید کو اس حوال کرنے کی بجائے زور سے پھوک مار کر چراغ بچھا دیا چراغ بچھتے ہی کمرے میں ایک کربناک سسکی ابری پھر مادون ہوتی چلی گئی اب تمہارا کیا اراد ہے شرافت حسین نے روشنی جلانے کے بعد ننکا کو مخاطب کیا کیا ہم کو ہزانے کے حصول میں کچھ دشواریاں بھی پیش آئیں گی سیوک آپ کے ساتھ ہے تو پھر چندہ کس بات کی ہے سرکار ہم اوشی کامیاب ہوں گے تم بچے کی روح سے کس طاقت کے بارے میں دریافت کر رہے تھے وہی چندال جو آپ کو مرنے والے بالک کا روپ دھار کر جھول یعنی کے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے کون ہو سکتا ہے شرافت حسین نے بچینی کا اظہار کیا وہ جو بھی ہوگا بہت جلد سامنے آ جائے گا ننکا کسی زہریلے ناک کی طرح پھنکارتے ہوئے بولا آپ چندہ نہ کریں آپ کا سیوک اس دشت کو بھی جلا کر بزم کر دے گا پھر اس نے کوٹھی سے بھائر آنے کے بعد کہا آپ چلنے کی تیاری کریں سرکار کل رات ہی حزانہ حاصل کرنے کے لئے نکل چلیں گے پر انتو اس کی بنک بھی ہمارے سوا کسی اور کو نہیں لگنی چاہیے شرافت حسین نے کرتن کی حفیف سی جمبش سے وعدہ کیا پھر پھاٹک بند کر کے اپنی خوابگاہ میں آ گئے اور اس پر اصرار شخصیت کے بارے میں غور کرنے لگے جب اقول ننکا کے مقتول بچے کی شکل اختیار کر کے انہیں بار بار خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا شیشنا کا ویران مندر غیر آباد علاقے میں ہونے کے باوجود اس وقت پوری طرح روشن تھا عارضی روشنی کا بندبست کرنے میں ملٹری کے ان چار جوانوں کا ہاتھ تھا جو بڑے محتاط انداز میں اپنی رائفلے سنبھالے مندر کے چاروں کونوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پوری طرح چاکو چوبند نظر آ رہے تھے مندر کے اندر میجر تارک بلونت کمار کے ساتھ کھڑا شیشنا کے ہوفناک بت کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جو جمعے میں خون سے لتھڑا ہوا تھا مندر کے فرش اور دیواروں پر بھی جگہ جگہ خون کے دھبے اور چھینٹے موجود تھے فلورا کا نائٹ گاؤن بھی ایک طرف پڑا مل گیا تھا لیکن میجر تارک کا زینبی تک رادی کا ناکن میں علشا ہوا تھا وہ بھی تک اس پرے اصرار مومے کو قبول کرنے کے لئے خود کو امادہ نہیں کر سکا تھا کہ پتھر کا تراشہ ہوا کسی ناک کا بت کسی جیتے جاکتے وجود کے ساتھ جسمانی تعلق استوار کر سکتا اور پھر اس وجود کی قربانی سے خوش ہو کر اسے دوبارہ کسی ناکن کی شکل میں زندگی بھی عطا کر سکتا یہ باتیں اس کے مذہب میں شرق سمچھی جاتی تھی ایسی فضول باتوں کا سوچنا بھی اس کے لئے گناہ سے کم نہیں تھا محاضر جنگ پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے میجر تارک نے حضار و ہولنک مناظر دیکھے تھے دور دراز علاقوں میں زندگی اور موت کو پورے جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے کو والہانہ انداز میں گلے لگاتے دیکھا تھا بے شمار پورے اصرار واقعات کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تھا اس کا مطالعہ بھی حصہ وسیع تھا دیو مالائی کہانیوں میں اور فکشن کی کتابوں میں بھی اس نے لا تداد ایسے پورے اصرار اور نقابل یقین واقعات پڑھ رکھے تھے جو وقتی طور پر خون کی حددت بڑھانے کا ذریعہ تو ضرور ثابت ہوئے تھے لیکن اس نے ان باتوں پر کبھی یقین نہیں کیا تھا لیکن فلورا کی ہولنک موت کے سسرے میں اس نے ہنری اور دوسرے ساتھیوں کی موجودگی میں ایک خوبصورت ناغن کو باتے کرتے سنا تھا پھر اسی ناغن کی بات کی تصدیقی خاطر وہ اس وقت ایس پی بلونت کمار کے ساتھ شیشنا کے مندر میں آیا تھا اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ نقابل فہم تھا مگر وہ اس کو جھٹلانے سے بھی کاثر تھا شیشنا کے خون سے لتڑے ہوئے بھت فلورا کے ڈریسنگ کاؤن اور فرش پر موت اور زندگی کے درمیان ہونے والی کچھ مکش کے نشانات خون کے دھبے اور چھینٹیں رادی کا ناغن کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کر رہی تھی لیکن میجر تاری کا ذہن ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا بڑی دیرے تک وہ ایک ایک چیز کا بنظر غور مطالعہ کرتا رہا پھر اس نے ایس پی بلونت کمار کی طرف دیکھا جس کا چہرہ کسی قسم کے اندرونی چذبات کی تارجمانی سے یقصر آ رہی تھا بظاہر وہ مطمئن اور پرسکون نظر آ رہا تھا آپ کا کیا خیال ہے میجر تاریخ نے اس سنجیدگی سے دریافت کیا کیا پتھر کا کوئی بیچان بھت کسی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے بلونت کمار نے وضاحت کی میں اس بات سے متفق ہوں کہ کوئی بت کسی انسان کے ساتھ کوئی رشتہ یا بندن نہیں جوڑ سکتا لیکن انسان اگر چاہے تو بیچان چیزوں سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے مثال کے طور پر اب بھی کچھ دور دراز علاقوں میں ایسی رسمیں ادا کی جاتی ہیں جو پڑے لکھے لوگ قبول نہیں کرتے لیکن جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بڑے خلوس اور لگن کے ساتھ ان رسموں کو اپنا مذہبی فور سمجھ کر ادا کرتے ہیں ہم کسی کو جبرن مجبور نہیں کر سکتے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن فلورا مرڈر کیس میں کسی ناغن کا سامنے آنا اور ثبوت کی خاطر ہماری رہنمائی کرنا کیا یہ سب کچھ حیرت انگیز نہیں ہے میں آپ کا مقصد سمجھ رہا ہوں لیکن بہرحال حالات ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس کی ون منٹ میجر تارک نے کوئی سوچ کر تیزی سے کہا میں ماننے لیتا ہوں کہ فلورا لپٹ کر اپنی کسی خواہش کی تکمیل کی ہوگی لیکن کیا کوئی بے چاند کسی زندہ انسان کی طرح اپنے حریف کے جسم پر خنجر کے متدد گہرے کھاؤ بھی لگا سکتا ہے ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میں بھی مقتولہ کے جسم پر پائے گئے زخموں کو کسی براہ سرار قوت کے سر نہیں تھوپ سکتا بلوند کمان نے نہایت سنجیدگی سے کہا پھر بات چاری رکھتے ہوئے بولا تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ کسی جنونی قاتل نے لورا کے مرنے کے بعد اس پہ خنجر سے حملہ کیا اور اس کی لاش کو شیشناک کے کفار سے نکال کر ندی کے کنارے پھینک دیا لیکن ایسی صورت میں کچھ سوالات ہمارے لیے قانونی نکتہ نکاح سے بہت اہم ہیں مقتولہ کی کار کو کس نیورک کس مقصد سے ڈرائیو کیا والا قتل کہاں غائب ہو گیا جسے مقتولہ کے جسم پر گہرے کھاؤ لگائے گئے اور اگر قاتل پاگل دیوانہ یا جنسی جنونی تھا تو پھر اسے قانون کو گمراہ کرنے اور الجانے کی خاطر شاترانہ چالے چلنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی آپ ان سوالوں کا کیا جواب دیں گے میجر نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے پوچھا ایسے بیچتر ہمیں یہ گوھر کرنا ہوگا کہ ناغن کے روپ میں نظر آنے والی رادی کا کون تھی بلونت کمار نے دبی زبان میں کہا وہ بند کمرے میں کس طرح پہنچی اور پھر دھوان بن کر کیسے گائب ہو گئی کیا آپ کے ذہن میں اس وقت بھی ننکا کا نام گونج رہے میرے تاریخ نے حسب مراتب کا خیال رکھتے ہوئے دریافت کیا ہمارے پاس بظاہر ننکا کی حلاق کوئی ٹھوز ثبوت موجود نہیں ہے لیکن چنار گڑ میں ایسے بیشمار واقعات آن ریکارڈ ہیں جو نقابل یقین حالات میں رنما ہوئے اور ان میں سے بیشتر حادثات میں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس میں ننکا کی کالی قوتوں کا دہل رہا ہوگا اس کا ذکر آپ پہلے بھی کر چکے ہیں مزرور ہینری نے بھی ننکا کا ذکر بطور حاص کیا تھا بلونت کمار نے زہر خان سے جواب دیا حاصل طور پر خوبصورت عورتوں کے سنسلے میں اور فلورا بلا شبہ خوبصورت ہی تھی کیا آپ کو یقین ہے کہ ننکا صفلی علم کا ماہر ہے حالات و واقعہ سے تو یہی ثابت ہوتا ہے بلونت کمار نے شانے اچھکا کر گول مول جواب دیا اب اگر ان کے سلسلے میں سوری میجر بلونت کمار نے تیزی سے میجر تاریخ کی بات کارتے ہوئے سپارٹ آواز میں کہا ہم یہاں کسی مذہبی مسئلے کو تیہ کرنے کی خاطر نہیں آئے ہیں اگر آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں میجر نے بلونت کمار کے تیور بھاپتے ہوئے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا میرا مقصد آپ کے تیسرے سوال کو حل کرنا تھا کہ رادی کا کون تھی بند کمرے میں کس طرح داخل ہوئی اور پھر دھوما بن کر کس طرح نظروں سے غائب ہو گئی ایک اہم بات اور بھی ہے بلونت کمار نے الفاظ جب آتے ہوئے جواب دیا غائب ہونے سے بیشتر اس ناغن نے آپ سے انتقام لینے کی بات کی تھی ریاد ہے میجر تاریخ کی پہشانی شکن آلود ہو گئی مگر کیا وہ ایسا کر سکے گی جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی نقابل یقین ہے کل کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی وشواش سے نہیں کہا جا سکتا میرے تاریخ نے فوراں ہی کوئی جواب نہیں دیا وہ محسوس کر رہا تھا کہ ایس بی بلونت کمار کے ذہن میں بجنے والی ریکارڈ کی سوئی ایک بار پھر ننکا کے نام پر پہنچ کر اٹک گئی ہے بلونت کمار کو اس نے محض ایک ساتھی کی حیثیت سے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دیتی اس لئے وہ اس کے ساتھ کسی بحث میں علجنا نہیں چاہتا تھا چنانچہ وہ دوبارہ مندیر کے اندر پائی جانے والی افراد افریقہ جائزہ لینے لگا حاصل طور پر وہ شیشناک مجسمے پر خون کے بہاو کو مختلف صابیوں سے دیکھنے میں مصروف تھا جب کسی نباریت کی آواز سن کر وہ بری طرح چونکا مجھو تاریخ تم یہاں اپنا سمیں برباد کر رہے ہو مجھو تاریخ نے تیزی سے پلٹ کر بلوند کمار کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں سے وحشت شانک رہی تھی اس کے ہونٹ مدارک ضرور تھے لیکن وہ آواز جو میجر کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی بلوند کمار کی نہیں تھی مندیر کے اندر کوئی تیسری شخصیت بھی موجود نہیں تھی مسٹر بلوند میجر نے خوفزدہ ہوئے بغیر ایس بی کو مخاطب کیا آپ شاید مجھ سے کچھ غیرے تھے زیادہ چلتر اور چلاک بننے کی کوشش مت کرو میجر بلوند کمار کے ہونٹوں کو دوبارہ جمبش ہوئی اسمیں تمہارے سامنے بلوند کمار کا کیول شریر موجود ہے پرانتو اس میں کسی اور کی آتما موجود ہے اپنے جیون کو روگ لگانے کا دھیان مند سے نکال دو تم نے رادی کا کے سندر روپ پر بھی گولی داگنے میں چلدبازی کی تھی میں تمہیں ایک آخری موقع اور دے رہاں دلدل میں ٹکی مانے کی ہماکت کرو گے تو سارا جیون اپاہجوں کی طرح بیتانا پڑے گا جو کچھ گزر گیا اسے بھول جاؤ سمیں کی قدر کرو یہ ایک بار بیٹ گیا تو ہمیشہ ہاتھ ملتے رہو گے موت برحق ہے میں موت سے نہیں ررتا میجر نے دبنگ آباس میں کہا تم جو کوئی بھی ہو اگر مرد ہو تو سامنے آ کر مقابلہ کرو اس بار بلونت کمار کے ہنٹوں کو جنبش نہیں ہوئی اس کی آنکھیں بدستور پھٹی پھٹی اور بے جان نظر آ رہی تھی وہ کسی بدھی کی طرح اپنی جگہ استادہ دکھائی دے رہا تھا میجر کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں لیکن ایک لمحے بات ہی وہ کسی سامپ کی تیز اور دہشتناک پھنکار کی آواز سن کر اچھل پڑا تیزی سے پینترہ بدل کر اس نے اپنا سروس آٹومیٹک نکالتے ہوئے اس ناغ کو دیکھا جو شیشناک کے بدکے قدموں میں پان اٹھائے فضاء میں لہر آ رہا تھا میجر نے نشانہ لے کر اسے شکار کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی چلائی ہوئی گولی زائع ہو گئی ناغ برک رفتاری سے جھکائی دے کر فرش پر رینکتا ہوا میجر کے قریب آ گیا اس نے تیزی سے اپنا تھوڑا سا جسم فضاء میں بلند کر کے میجر کو ڈسنے کی کوشش کی لیکن اچانک ایک اکاب نمہ پرندہ نمودار ہوا اس نے ناغ کو پنجوں میں دبوچنے کی خاطر چھپٹا مارا تھا پھر وہ دونوں ہی کسی چلاوے کی مانت نظروں سے غائب ہو گئے یہ گولیا اپنی کس پر چلائی تھی بلوند کمار کی آواز زبری میجر تارک نے گھوم کر بلوند کمار کے سمت دیکھا جو نہ صرف اپنی آواز میں اسے مخاطر تھا بلکہ حیرت پری نظروں سے اسے گھور بھی رہا تھا میجر کے جواب دینے سے بیشتر اس کے چاروں مسئلہ جوان بھی اپنی اپنی رائفلے تانے مندر میں داخل ہوئے شاید گولی چلنے کی آواز نے انہیں بھی کسی فوری مداخلت پر مجبور کر دیا تھا میجر خاموشی سے اپنا نجلہ ہونٹ چبانے لگا اس وقت میجر کے ذہن میں بھی ننکا کا نام صدائے بازگشت بن کر گونچ رہا تھا شرافت حسین ننکا کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے کلہ کی جانے بڑھ رہے تھے ننکا خلاف توقع اس وقت بہت خوشتی کھائی دے رہا تھا قلعہ کے سمت جانے والے سیدھے راستے کو چھوڑ کر اس نے ایک طویل راستہ اختیار کیا تھا شرافت حسین کو اس کی وجہ معلوم تھی انگریز حکومت نے قلعہ میں مدفون ہزانے کی وجہ سے وہاں عام لوگوں کے داہلے پر پبندی لگا دی تھی تفریح یا سیاحت کی غرصے جانے والوں کو مقامی انتظامیہ سے باقاعدہ تحریری اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی ننکا کی طرح شرافت حسین کے دل میں بھی ہزانے کا لالچ موجود تھا دیکن انہیں اپنی سرکاری حیثیت کا احساس بھی تھا اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ان کو ننکا کے ساتھ بغیر اجازت اور کسی خفیہ راستے سے کلے میں داخل ہوتے دیکھ لیا گیا تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی اس کے علاوہ گھر سے روانہ ہوتے وقت بستو نے ان کے ساتھ جو گفتگو کی تھی وہ بھی ان کے ذہن میں رہ رہ کر ابر رہی تھی بستو سے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ خفیہ طور پر ایک سرکاری دورے پر جا رہے ہیں تاکہ غلط قسم کے اہلکاروں کی بیخ کنی کی جا سکے یہ تاقید بھی کی تھی کہ ان کے دورے کے سسرے میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو وہ بھی ان کے بارے میں دریافت کرے تو بستو اس سے اپنی لاعلمی کا اظہار کر دے آفکہ نہ کریں انکل بستو نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا تھا میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کی واپسی کب تک ہوگی کوشش کروں گا کہ جلد لوٹاؤں تم پر اشان مت ہونا میں نے ملازموں کو تمہارا خیال رکھنے کی ہدایت کر دی ہے آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا بستو نے بڑی معصومیہ سے جواب دیا کہ شرافت حسین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا میں نے مزرگوں کی زبانی سنا ہے کہ سفر کے دوران انسان کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اپنی خوشی کی خاطر کسی چینٹی کو بھی جان بوجھ کر نہیں مارنا چاہیے اس لئے کہ یہ گناہ ہوتا ہے اور کوئی نصیحت فرمائیں گے آپ شرافت حسین نے بستو کی معصوم بات پر مسکراتے ہوئے پوچھا آپ دورے پر جا رہے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بغیر اچھی طرح سوچے سمجھے اور جانچ پڑتال کیے کسی غریب کے پیٹ پر لات نہ ماریے گا اور برے لوگوں کی پرچھائیں سے بھی دور رہیے گا انکل آبید بھی سب کو یہی نصیحت کرتے ہیں شرافت حسین نے کوئی جواب نہیں دیا وہ حیرہ سے بستو کی شکل دیکھنے لگے انہیں آچانک بنسی مکھر جی یاد آ گئے جنہوں نے چنار گڑ آنے سے بیشتر اپنی کچھ نصیحتیں کی تھی بستو نے بھی تقریباً وہی باتیں دھو رائیں تو شرافت حسین ششتر رہ گئے انہوں نے بستو کو قریدنی کی کوشش نہیں کی لیکن ایک لمحے کو ان کے ذہن میں یہ خیال ابرا تھا کہ شاید کوئی غیبی قوت انہیں ان کے ارادے سے باز رکھنے کی تلقین کر رہی ہے ننکہ کے ساتھ رات کی تاریخی میں قلعے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے انہیں بنسی مکھر جی کا ایک اور جملہ یاد آ گیا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیوی دیو داؤں نے ان کی زبان پر تالے ڈال رکھے ہیں ونہوں ان مشکلات کے بارے میں کھل کر بتا سکتے تھے جو شرافت حسین کو چنارگڑ میں پیش آنے والی تھی بنسی مکھر جی کی باتیں ذہن میں ابری تو شرافت حسین نے کن اکھیوں سے ننکہ کی جانب دیکھا جس نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے سفلی کے علم کو حاصل کرنے کی خاطر حلیز اور حرام چیزیں بھی کھائی تھی مرگھٹ کی راکھ بدن پر مال کر اس نے گندی قوتوں کے حصول کے لیے بڑے کٹین اور جان لیوہ جاب کیے تھے بوسیدہ قبروں کے اندر ساری ساری رات پیٹھ کر روحوں کو قابل کرنے کے گھر حاصل کیے تھے چالیس روز تک اس نے انسان کی سال خردہ کھوپڑی میں صرف چاول اوبال اوبال کر پیٹ بھرا تھا کسی اور چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا جنگلوں اور ویرانوں میں مہینوں بھٹکتا پھیرا تھا تب کہیں جا کر اس نے حشرات الارض کو اپنی مرضی پر چلانے کا فن سیکھا تھا شیطانی قوتوں کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ جوگیوں سنیاسیوں پندیتوں پجاریوں اور پہنچے ہوئے سادھوں کی خدمت کرتے گزارا تھا اور انہی کی بدولت اب وہ مہان پرے سرار شکتیوں کا مالک تھا چنارگڑ کے بیشتر نقابل یقین حادثات میں اس کا نام لیا جا چکا تھا مگر اب تک کسی نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی قانون کے ہاتھ بھی اسے قطراتے تھے اور پنسی مکھر جی نے حاصل طور پر یہ نصیحت کی تھی کہ جو شخص بھی گند کھانے کا عادی ہو اس کی چھایا سے دور رہنا کس وچار میں گم ہیں سرکار ننکہ نے اچانک شرافت حسین کی طرف دیکھ کر کچھ ایسے انداز میں صفصار کیا جیسے وہ ان کے ذہن میں ابرنے والی باتوں کو پڑھ رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا قلعہ میں داخل ہونے کا کوئی ایسا راستہ بھی ہو سکتا ہے جسے وہاں کے محافظ لاعلم ہو شرافت حسین نے بات بنانے کی کوشش کی ننکہ کے ساتھ پاگ ملا کر چل رہے ہیں تو پھر ڈر کس بات کا ننکہ نے بڑے اعتماد سے کہا بھوانی کا عاشر وعد ہمارے ساتھ ہے ہم اوشے سفل ہوں گے پہرے داروں کے بھی چنطہ نہ کرو سرکار یہ سیوک ان کی نگاہوں کے سامنے بھی گپ پندیروں کے بادل بکھیرنے کی شکتی رکھتا ہے تم نے کہا تھا کہ شاہی دفینے پر خوفناک بلائیں اور شیشناک نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں بغیر روئے تو ماں بھی اپنے بچے کو چھاتی سے نہیں لگاتی ننکہ نے مانی خیزند آس میں جواب دیا ہم تو اس ہزانے کا کھوچ لگانے جا رہے ہیں جس کو حاصل کرنے کے قارن جانے کتنے منشے اپنی جان چوکھم میں ڈال چکے ہیں شرافت حسین نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا وہ ایک بار پھر پنسی مکرچی کے بارے میں سوچنے لگا نجانے کیوں انہیں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ انہوں نے ننکہ کے ساتھ دوستی کر کے کسی دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا کئی بار انہوں نے بڑی سنجیدگی سے بات پر بھی غور کیا تھا کہ وہ راستے سے واپس لوٹ چائیں لیکن کوئی نادیدہ قوت انہیں آگے بڑھنے برک ساری تھی ہزانوں کی تلاش کے سلسلے میں شرافت حسین نے کئی فلمیں بھی دیکھ رکھی تھیں اور ایسے ناول بھی پڑھ رکھے تھے جو قدم قدم پر مہم جوہ افراد کے لیے خداناک اور ہولناک واقعہ سے پور تھے لیکن چنارگڑ کے قلعے میں جو دفینہ موجود تھا اس کے بارے میں انہوں نے مختلف افراد سے جو باتیں سن رکھی دیں ان باتوں نے ان کی آنکھوں پر ہرسو حوز کی پٹی باندھ رکھی دیں کبھی ان کے دل میں یہ خیال تھاٹھے مانے لگتا کہ وہ ہزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کبھی کچھ اندیش راہ میں حائل ہوتے محسوس ہوتے تو ان کے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگتی ننکا جس انداز میں تاریکی کے باوجود نہموار راستوں پر قدم آگے بڑھا رہا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان راستوں سے بہت خوبی واقف ہے اس کی رفتار بھی حاصل تیز تھی وہ پوری طرح اپنی دھون میں مگن تھا تقریباً ایک گھنٹے تک اس نے خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھا پھر جب قلعہ سے اس کا درمیانی فاصلہ کم ہونے لگا تو اس نے شرافت حسین کا ہاتھ تھام کر سر سراتے لہجے میں کہا سیوک سے اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش نہ کیجئے گا سرکار ہم کچھ تیر بعد خفیہ راستے سے قلعہ کے اندر داخل ہونے والے ہیں میں سمجھا نہیں شرافت حسین نے قدر ناگوار انداز میں وضاحت چاہی میرا ہاتھ پکڑے رہنے سے تمہیں کیا مقصد حاصل ہوگا دھیرے سے کاملے سرکار ننکا نے سرگوشی کی جو کچھ ہوگا وہ آپ کو بھی نظر آ جائے گا لیکن زبان کھولنے کی غلطی نہ کیجئے گا ورنہ بنا بنایا کھیل چوپٹ ہو جائے گا شرافت حسین اندر ہی اندر تل ملا کر رہے گئے ننکا کے ہاتھ تھامنے والی حرکت ان کو پسند نہیں آئی تھی مگر حالات کے پیش نظر وہ اسے لجنا بھی نہیں چاہتے تھے اگلے دس منٹ تک وہ دل دل میں تاؤ کھاتے رہے پھر اس وقت ان کے خون کی گردش کی رفتار بھی تیز ہو گئی جب انہوں نے قلعے کے قریب پہنچ کر دو مسلح سنتریوں کو اس دروازے پر پہرہ دیتے دیکھا جسے گزر کر اندر جانے کا پروگرام غالباً ننکا نے پہلے سے مرتب کر رکھا تھا دونوں سنتری اپنی اپنی جگہ پوری طرح چوکس نظر آ رہے تھے شرافت حسین کو اس بات پر حیرت تھی کہ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ان کی اور ننکا کی موجودگی کو قطعی محسوس نہیں کیا تھا ننکا نے ایک بار پھر شرافت حسین کی کلائی پر اپنے ہاتھ کا دباؤ تیز کیا غالباً یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنی زبان بند ہی رکھیں فاصلہ جیسے جیسے گھڑتا جا رہا تھا شرافت حسین کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا ننکا بڑے پروکار انداز میں سینہ تانے قدم بڑھاتا رہا فیسانتریوں سے بمشکل دس فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر رکھ گیا دونوں مسئلہ پہرے دار بڑی دیانداری سے نصف رات گزر جانے کے باوجود قلعے کے بند بھاٹک پر باقاعدہ لیفٹ رائٹ اباؤٹ ٹن کرنے میں مصروف تھے مگر ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے شرافت حسین یہ محسوس کر سکتے کہ پہرے داروں کو وہاں ان کی اور ننکا کی موجودگی کی کوئی بھنک بھی ملی ہو ننکا نے شاید اس بات کا دعویٰ ٹھیک ہی کیا تھا کہ وہ پہرے داروں کی نگاہوں کے سامنے گو بندیروں کے بادل بکھیر سکتا ہے ننکا کی پرسرار شیطانی قوتوں کا عملی مظاہرہ پہلی بار شرافت حسین کے سامنے ہو رہا تھا وہ خاموش کھڑے ننکا کے اگلے قدم کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یک لخت ایک سنتری چکرا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا کیا ہوا جی سنگ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے دوسرے پہرے دار نے تیزی سے اپنے ساتھی کی جانب لبکتے ہوئے کا ابھی تو بھلا جنگا تھا زمین پر گرنے والے پہرے دار نے کچھ سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا آخری لفظ اس کے حلق میں ہی گھٹکا رہ گیا اس کے دوسرے ساتھی نے رائفل زمین پر رکھ کر اس کی مدد کرنی چاہی لیکن وہ بھی اچانک سسکاری بھرتا ہوا سنگلہ زمین پر گرا اور لوٹ پوٹ کر ٹھنڈا ہو گیا شرافت حسین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں انہیں یقین تھا کہ دونوں پہرے داروں کی پرسرار موت میں ننکھ کی کالی اور کندی طاقت کا ہاتھ ہے وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے خاموش کھڑے مرنے والے سنتریوں کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ چمکیلی اور خوبصورت ناغن ان کی نظروں میں نہیں آسکی جو پہرے داروں کو ڈسنے کے بعد بل کھاتی ننکھ کے قدموں کے قریب آ کر فضاء میں اپنا قد بلند کر رہی تھی شاید ننکھ نے اپنے کسی دوسرے عمل سے ناغن اور شرافت حسین کے درمیان کوئی پردہ حیل کر دیا تھا ننکھ ناغن نے لہراتے ہوئے کہا میں نے چار بار تمہاری ساہیتہ کا وچن دیا تھا تمہاری ایک اچھا پوری ہو گئی تم اس دروازے کو کھول کر کلے میں داخل ہو سکتے ہو تالے کی چابی مرنے والی کی جیب میں رکھی ہے مجھے بشواج تھا میرے من مندیر کی رانی کہ تم اپنا وچن ضرور پورا کرو گی ننکھ نے کوئی آواز نکالے بغیر دلے دل میں کہا اپنی دوسری اچھا بیان کرو رادی کا رانی کیا تم کو خبر ہے کہ تمہارے اس بریمی نے شیش ناک مہراج کو رازی کرنے کے قارن کلورا کے نازک اور کومل شریر کا بلیدان دیا ہے مجھے معلوم ہے ناغن نے اپنی لمبی زبان لپ لپائی کیا ناک دیتا نے سیوک کی بھینٹ سوئیکار کر لی میں وشواج سے نہیں بتا سکتی کب تک اپنی کٹیلی آداؤں سے میرا مند تڑپاتی رہو گی ننکا نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سرسراتی آواز میں کہا تم پھر بھٹک رہے ہو میں نے تم سے کہا تھا کہ جس دن تم نے میرے شریر کو چھونے کی کوشش کی اس دن میں اپنے دیئے ہوئے وچن سے آزاد ہو جاؤں گی بڑی کٹھو رو رادی کا رانی ننکا نے نگاہوں ہی نگاہوں میں اپنا مفہوم بیان کیا پھر سنجیدگی سے بولا میں تمہارے دیئے وچن سے تمہیں آزاد کر سکتا ہوں پرن تو ایک شرط پر مجھے اس شکتی کا پتہ اور ٹھکانہ بتا دو جس کے بارے میں تم ہی نے مجھے چوکنہ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتی پرن تو اتنا جانتی ہوں کہ وہ آخری سمیں تک تمہارا راستہ کھوٹا کرتا رہے گا ننکا ناگین کے جواب پر بل کھا کر رہ گیا ایک لمحے تک اسے سرخ سرخ نظروں سے گھورتا رہا پھر بڑے روکے انداز میں بولا تم اب جا سکتی ہو لیکن یہ دھیان رہے کہ ابھی تمہیں میری تین خواہشیں اور پوری کرنی ہیں مجھے یاد ہے ناگین نے پھن لہرہ کر سرد امہری کا مظہرہ کیا تم جب بھی آواز دھو گے میں تمہاری سہائیتہ کو آ جاؤں گی اور اپنی شکتی کے حد میں رہ کر اپنے بچن کا پالن کرنے کی پوری کوشش کروں گی ناگین نظروں سے اجل ہوئی تو وہ سہر بھی ٹوٹ گیا جو ننکا نے قائم کر رکھا تھا دیکھا سرکار اپنے سیوک کا جمتکار ننکا نے شرافت حسین کو مخاطب کیا کیا تم ان دونوں کو موت کی نیند سلائے بغیر قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے شرافت حسین نے سنجیدگی سے دریافت کیا اب اسے پریشان ہونے لگے سرکار ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے ننکا نے زہر خان سے جواب دیا پھر شرافت حسین کا ہاتھ چھوڑ کر دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگا مارٹینہ قتل کے الزام میں جیل کی آہنی صلاحوں کے پیچھے بانتی لیکن ہینری کی بدولت اسے وہ تمام سہولتیں میسر تھی جو اکثر جیلوں میں چور دروازے سے مو مانگے داموں کے عوض فرام کر دی جاتی ہیں جیل کا تمام عملہ ہما وقت مارٹینہ کی دلجوئی کا پورا پورا خیال رکھتا تھا انہیں امید نہیں تھی کہ وہ عدالت کے سیدھے راستے سے گزر کر پھانسی کے پھندے تک پہنچ سکے گی جیل کی کال کوٹری سے لے کر پھانسی گھر کے راستے میں ایسے انگنت موڑ بھی آ سکتے تھے جو مارٹینہ کو دودھ کی مکھی کی طرح کیس سے بری کر آ سکتے تھے ہینری کی براہ راست پہنچ گوانر جنرل وارن ہیٹنگز تک تھی جس کی پلکوں کی محض ایک جنبش مارٹینہ کو قید تنہائی سے ہمیشہ کے لیے چھڑکارہ دلا سکتی تھی دوسروں کی اچھے مگوئیوں اور قیاس رائیوں کے برعکس خود مارٹینہ کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ قانون اسے موت کی سزا نہیں دے سکتا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی ایک پل کو بھی یہ خیال نہیں ابراتا کہ اس نے مارٹن ڈگلس یا ہینری پر گولی چرائی ہوگی اس نے متعدد بار اس بارے میں بہت سنجیدگی سے اپنا ذہن پوری طرح ٹھٹولا تھا لیکن ہر بار اس کو صرف ایک ہی خیال گزرا تھا اس کی قیاد میں یقینا ہینری کا ہاتھ شامل ہوگا جو اسے نظر انداز کر کے ہمیشہ دوسری عورتوں کے ساتھ دادے ایش لینے کا عادی تھا مارٹن ڈگلس کی موت کی حبر سننے کے بعد اسے اپنے خیال میں زیادہ وزن محسوس ہوا ننکہ کے بعد ہینری نے مارٹینہ اور مارٹن کے تعلقات پر بھی شبا کیا تھا وہ مارٹینہ پر بندیشیں آیت نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے مارٹن کو ٹھیک آنے لگا دیا اور اس کا الزام مارٹینہ کے سر تھوپ دیا لیکن جب اسے فلورا کی موت کی دادناک تفصیل معلوم ہوئی تو اس کا ذہن علچنے لگا اسے خوب معلوم تھا کہ ہینری ٹوٹ کر فلورا سے پیار کرتا تھا اس پر چھپ چھپ کر بے دریغ رقم حرج کرتا تھا اس کی ناز برداری اٹھاتا تھا اسی کی خاطر اس نے مارٹن کو خصوصی ریایتیں دے رکھی تھی حالات کی روشنی میں وہ کمزگم فوری طور پر ہینری کو فلورا کے ممکنہ قاتلوں کی فیرست میں شامل کرنے کو تیار نہیں تھی مارٹینہ کے وکیل نے اسے بھی یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد اسے زمانت پر رہا کرا لے گا اور اس کے بعد عدالت سے بھی بری کرانے کی جان توڑ کوشش کرے گا یہ بات خود مارٹینہ بھی جانتی تھی کہ ہینری اسے موت کے موں میں نہیں جانے دے گا اس لئے کہ مارٹینہ کو اگر تحتہ دار تک پہنچا دیا گیا تو ہینری کی ساکھ اور شہرت کو بھی دھچکا لگے گا مارٹینہ اس وقت بھی اپنی ذہنی کتھیوں کو سلچانے میں منہمک تھی جب اسے ننکا کا خیال آیا اور وہ بل کھا کر رہ گئی ننکا کی ہاموشی اس کے لئے منخیص تھی دوسروں کی طرح وہ بھی ننکا کی پرائصرار شیطانی قوتوں سے واقع تھی ننکا سے اس کی ملاقات محض ایک اتفاق تھی لیکن ننکا کی آنکھوں کے سہر نے پہلی ہی نظر میں اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا پھر تعلقات و سوار ہونے کے بعد وہ اس کی مردانہ قوت کی بھی قائل ہو گئی یہی بات ہینری کو سخت ناکوار گزری تھی لیکن مارٹینہ نے اس کی کوئی پروانی کی اسے کوئی امید تھی کہ اگر کوئی آڑا وقت آیا تو ننکا اپنی صفلی قوتوں کو بروے کار لاکر اس کی مدد ضرور کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جیل میں مارٹینہ سے ملاقات کرنے کی خاطر چھوٹے بڑے سب ہی آتے رہے تھے لیکن ننکا نے بھول کر انہا نہیں تھا اس کے ساتھ خوبصورت اور جوان میجر تارک بھی تھا جسے فلورا مرڈر کیس کا تفتیشی آفیسر مقرر کیا گیا تھا یہ بات اسے خود جیلر نے بتائی تھی جو اس کے مددہوں میں سے ایک تھا میجر تارک نے جیل کی آہنی صلاحوں سے گزر کر اندر جانے سے پہلے ہی ان مراد کا اندازہ لگا لیا تھا جو قتل کے کیس میں ملویز کسی قیدی کو حاصل نہیں ہوتی تھی لیکن اس نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا مارٹینہ سے رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا وہ محسوس کر رہا تھا کہ مارٹینہ کی نظروں میں متعزاد کیفیتیں رنگ بدل رہی تھی کبھی وہ اسے سوالی انداز میں گھوڑنے لگتی کبھی کسی خیال سے اس کی کشادہ پیشانی پر شکنیں ابر آتی اور کبھی وہ پسندیدہ نظروں سے اس کے چہرے کے نقوش کو عجیب انداز میں دیکھنے لگتی بہرحال میجر کو مارٹینہ کے چہرے پر پریشانی یا تشویش کی ایسی کوئی علامت نظر نہیں آئی جو کسی قاتل کے نشست و برخواست میں ضرور نظر آتی ہے وہ عورت ہونے کے باوجود یقیناً بہت مضبوط احساب کی مالک تھی جو پوری طرح مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے میجر تو تم شاید فلورا کے پرسرار قتل کے سلسلے میں مجھ سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی غرصہ یہاں آئے ہو مارٹینہ سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز کیا میں آپ کے اندازے کی تردید نہیں کروں گا میجر نے سنبھل کر کہا مجھے مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ فلورا کے بارے میں تم شاید اس بات کو فراموش کر رہے ہو کہ فلورا کے قتل کے وقت میں انہی صلاحوں کے اندر قید تھی مارٹینہ نے تیزی سے میجر کی بات کارتے ہوئے کہا ایسی صورت میں میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں اور کچھ نہیں تو کم سے کم کسی پر اپنے شبے کا اظہار تو کر سکتی میجر نے سنجیدگی سے دریابت کیا کوئی ایسا فرد جو لورا کی جان کا دشمن ہوئی ہے جسے اس کی موت سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو تمہارے سوال کی روشنی میں میں بھی تم سے ایک سوال کروں گی مارٹینہ نے نیچلا ہونٹ چب آتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا مارٹین ڈگلس جیسے ایک معمولی کاریندے کی موت سے مجھے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا جو میں اس جرم کی پاداش میں اس وقت یہاں موجود ہوں راہ ہینری پر گولی چلانے کا مفروضہ جو میرے خلاف قائم کیا گیا ہے تو کیا کوئی عورت اتنی احمق بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے شوہر کو کسی دوسرے کی موجودگی میں موت کا شکار کرنے کی کوشش کرے گی جبکہ وہ خوابگاہ کی تنہائی میں اس عمل کو نہائیت اتمنان سے سارا انجام دے سکتی ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن ہم مسٹر ہینری کا بیان میرا وکیل کوٹ میں ہینری کے بیان کی دھچیاں اڑا دے گا مارٹینہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا وہ بڑے جذباتی انداز میں بولی یہ سرہ سر چھوٹ ہے کہ مارٹن ڈگلس پر میں نے گولی چلائی تھی میں پہلے بھی اس کی تردید کر چکی ہوں گویا آپ کو اس کیس میں ملوث کیا جا رہا جس کے سیوا اور کیا سوچا جا سکتا ہے مارٹینہ نے جھلا کر جواب دیا کیا کوئی خاص وجہ ہے جس کی بنا پر مسٹر ہینری سوری میجر مارٹینہ نے ایک بار پھر میجر تاریخ کے جملے کو درمیان سے اچھکتے ہوئے کہا میرے وکیل نے سکتی سے ہدایت کی ہے کہ میں اس زمان میں فلحال اپنی زبان بند ہی رکھوں ایز یو ویش میجر نے بڑے محذب انداز میں جواب دیا پھر فلورا کی موت کی متاثر تفصیل اور اپنے ساتھ پیش آنے والے پر اصرار حالات کو بڑی صاف کوئی سے بیان کرتے ہوئے بولا کیا آپ ان معاملات کی روشنی میں میری کوئی رہنمائی کر سکیں گی مارٹینہ کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات چگلی کھا رہے تھے کہ اس کے ذہن میں کوئی نام ضرور مچل رہا ہوگا جسے وہ زبان تک لانے سے گریز کر رہی تھی تفصیل سننے کے دوران میں وہ کئی بار چونکی تھی مارٹین کی موت کے بعد فلورا کا دردناک قتل کیا ان دونوں واقعات میں کسی ایک شخص کا ہاتھ ملویس نہیں ہو سکتا میجر نے اس بار قدرے چپتے ہوئے انداز میں سوال کیا یقیناً ہو سکتا ہے میجر مارٹینہ نے بڑی تیزی سے خود پر قابو پاتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا اور اب یہ ذمہ داری تمہیں سوپی گئی ہے کہ تم اس نامعلوم قاتل کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاؤ کہ آپ اور فلورا ایک دوسرے کی شناسہ تھی مارٹینہ نے برا سا مو بنایا میں نے اسے متدد بار دیکھا ضرور تھا لیکن ہمارے درمیان کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی جن برا سرار واقعات کی تفصیل میں نے آپ کو سنائی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حیرت انگیز اور نقابل یقین مارٹینہ نے سرد امہری کا مظاہرہ کیا ننکا کا نام کبھی سنے آپ نے میجے نے پہلو بدل کر مدھم آواز میں پوچھا ہاں صرف میں ہی نہیں بلکہ چنارگڑ کے بیشتر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ننکا پرسرار اور گندی قوتوں کا مالک ہے مارٹینہ نے سپاٹ آواز میں کہا میڑا مارٹینہ میجے نے تھوڑا سا آگے چھک کر بڑے راز دھرانہ لہجے میں کہا کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جس شیطانی قوت نے ایس بی بلوند کمار کے جسم پر قبضہ کر کے مجھ سے گفتگو کی کسی رادکہ کو ناغن کے روپ میں بولنے کی طاقت دی اسی گندی طاقت نے اس وقت آپ کے جسم پر بھی قبضہ جمع رکھا ہو جب آپ نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اسی پرسرار قوت کے شارعے پر پہلے مارٹین رگلس اور پھر میسٹر ہینری پر گولی چلانے کی کوشش کی اور بعد میں جب اس ناپاک طاقت نے آپ کا اپنی قیت سے آزاد کیا تو آپ کو کچھ یاد نہیں رہا مارٹینہ نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا لیکن اب وہ پھڑی پھڑی نظروں سے میجر تاریخ کو دیکھ رہی تھی میجر نے جس انداز میں معاملات کی وضاحت کی تھی وہ مارٹینہ کے دل کو لگا تھا وہ پہلی بار ننکا کی شخصیت کو ایک دوسرے رنگ میں محسوس کرنے پر مجبور ہو رہی تھی لیکن اس نے کھل کر اس کا اعتراف نہیں کیا آپ نے اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا میجر نے ٹھوس آواز میں پوچھا کہ آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں تم مجھے ایک ذہین اور دور اندیش آفیسر معلوم ہوتے ہو ہو سکتا ہے کہ تم نے جو وضاحت کی ہے وہ درست بھی ہو لیکن میں اپنے وکیل کی ہدایت پر زبان بند رکھنے پر مجبور ہوں مارٹینہ نے میجر کو تاریخی نظروں سے دیکھا پھر مسکرا کر بولی میں تسلیم کرتی ہوں کہ تمہاری شخصیت نے مجھے متاثر کیا ہے ممکن ہے کہ اپنے وکیل سے ملنے کے بعد میں تمہارے سوالات کا جواب دے سکوں شکریہ میجر نے اپنے ہونٹوں پر پیشہ ورانہ تبسم بکیرتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے ناپسندیدہ قرار نہیں دیا تمہاری باتیں بھی تمہاری طرح خوبصورت ہیں مارٹینہ نے بے تکلفی سے جواب دیا میں تم سے دوبارہ ملنا پسند کروں گی اس وقت شاید ہمارے درمیان خوشکبار فضاء میں کل کر گفتگو ہوگی میں اکبر پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا میجر نے خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا پھر قدر توقف سب کہا جانے سے بیشتر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا آپ اس ملاقات کا ذکر کسی اور سے نہ کریں تو بہتر ہوگا میں نہیں سمجھ سکی کہ تمہارے ذہن میں اس ملاقات کو خفیہ رکھنے کا خیال کیوں بھرا جبکہ جیل کا بیشتر عملہ بھی تمہیں دیکھ چکا ہے مجھے ملاقات کرنے کی خاطر تم نے بقاعدہ اجازت نامہ بھی ضرور حاصل کیا ہوگا ایسی صورت میں صرف میرے زبان بند رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا اس کے باوجود آپ میری درخواست کا خیال رکھیں گی میجر مسکراتا ہوا جانے کے ریادے سے پلٹا اسی وقت مارٹینہ کا وکیل جیلر کے ہمراہ گیا پھر یہ بات جیلر ہی نے مارٹینہ کو بتائے کہ عدالت نے اس کی زمانت کی درخواست منظور کر لی ہے میجر نے وہاں مزید رکھنے کی کوشش نہیں کی تیزی سے قدم اٹھاتا وہ باہر نکل گیا مارٹینہ کی نظروں نے دور تک اس کا تاکب کیا تھا بنے والے پہرے دار کی جیت سے چابی نکال کر ننکہ نے نہایت اتمنان سے کلے کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گیا جہاں کہیں کہیں مدھم روشنی ضرور تھی لیکن زیادہ تر حصہ تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا تمہیں اس بات کا علم کس طرح ہوا کہ چابی پہرے دار کی جیب میں ہوگی شرافت حسین نے صرف سار کیا آپ تو پڑے لکھی آفیسر ہے سرکار ننکہ نے مسکڑا کر جواب دیا اس صرف عام آدمیوں کا گزر مشکل سے ہی ہوتا ہے اندر جانے کا کوئی اور راستہ بھی قریب نہیں ہے اس لئے چابی تو پہرے داروں کے جیب میں ہی ہونی چاہیے شرافت حسین نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن وہ ننکہ کے جواب سے مطمئن بھی نہیں ہوئے حفاظتی اعتبار سے کلا کے اس دروازے کو اندر سے بھی بند ہونا چاہیے تھا اور ایک پہرے دار اندر بھی موجود ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ باہر ہونے والی کسی متوقع و گڑبر سے بھی بروقت اگاہ ہو سکتا اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد باہر تائنات پہرے داروں کے لئے دروازہ بھی کھل سکتا ننکہ نے خون آلود روحی سے چراغ روشن کر کے بچے کی بھڑکتی ہوئی روح سے جو معلومات حاصل کی تھی وہ شرافت حسین کے علم میں بھی تھی تشنا روح نے ہزانے کے بارے میں معلومات فرام کرنے کے علاوہ یہ بھی بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ ہزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہزانہ حاصل کرنے کے سسلہ میں کوئی واضح بات نہیں کی تھی ننکہ کے سرار کے باوجود اس نے بڑی درد بھری آواز میں پانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو کچھ اس کی روح کے احتیار میں تھا وہ بتا چکا ہے اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں تھا ہزانے کے راستے میں پیش آنے والی دشواریوں کے بارے میں بچے کے سائے نے بھی تقریباً انہی خطرات کا اظہار کیا تھا جو ننکہ کو رادی کا ناغل سے معلوم ہوئی تھی لیکن بچے کا ایک جملہ شرافت حسین کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا تھا ننکہ کے ایک سوال کے جواب میں اس نے بڑی کربناک آباز میں کہا تھا کل کیا ہوگا یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا مگر وقت کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ہون کا ایک کترہ بھی جب رنگ لاتا ہے تو موت کی آندھی کا تفانی رکس سینکڑوں زندگیوں کو روند ڈالتا ہے کارون کا ہزانہ بھی موت کا بدل نہیں بن سکتا شرافت حسین نے اس جملے کے بارے میں بہت کچھ سوچنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے تھے وقتی طور پر انہوں نے اس جملے کا یہی مفہوم نکالا تھا کہ ہزانے کی تلاش میں پہلے بھی بے شمار انسان موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ چاری رہے گا ننکا ہموشی سے قدم اٹھاتا آگے آگے چل رہا تھا شرافت حسین ایک قدم پیچھے تھے ہاسی دیر تک مختلف راستوں سے گزرتے وہ اپنی نادیدہ منزل کے سمت بڑھتے رہے قلعہ میں داخل ہوئے تو انہیں تقریباً کھنٹا گزر چکا تھا لیکن ابھی تک کسی سے ان کی مربیرہ نہیں ہوئی تھی وہ جس راستے سے گزر رہے تھے وہ کسی پکڈنڈی کی طرح بل کھاتا ہوا دو دیواروں کے درمیان سے گزر رہا تھا نہ ہموار دیواروں پر جا بجا دے بھی دیو داؤں اور عجیب الحلکت جانوروں کی ابرے ہوئے تراشیدہ نقش و نگار نظر آ رہے تھے ان کے رنگ وقت کے ساتھ ساتھ اندلا گئے تھے اس لئے وہ رات کی تاریکی میں بڑے ہالناک اور ڈراؤنیں دکھائی دے رہے تھے دیواروں کی سطح جگہ جگہ سے اکھڑی اور گردالود نظر آ رہی تھی چھات اتنی بلند تھی کہ سار اٹھا کر اوپر دیکھنا پڑتا تھا مدم روشنی ان شگافوں سے پوٹ رہی تھی جو بلندی پر شاید اسی مقصد سے روشندان کی شکل میں بنائے گئے تھے لیکن ماہ و سال کی گردی سے اب ٹوٹے پوٹے شگاف نظر آ رہے تھے پرحول سناٹے اور خاموشی میں کبھی کبھی دور سے کوئی آواز اُبھرتی اور صدای بازگشت بن کر پورے قلعے کے درو دیوار میں کونچتی ہوئی دم توڑ دیتی ننکا محول سے بے نیاز قدم اٹھاتا رہا پھر اچانک اس نے اپنی رفتار کم کر دی شرافت حسین کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی پکڈنڈی نمہ راستہ ایک موڑ پر جا کر اس طرح بند ہو گیا تھا کہ آگے بڑھنے کے لئے کھڑے کھڑے گزرنا ممکن نہیں تھا البتہ بمشکل دو فٹ کا سرنگ نمہ راستہ ضرور تھا جو گپ اندیرے میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا ننکا ایک لمحے خاموش کھڑا اس تنگو تاریخ راستے کو دیکھتا رہا پھر اس زمین پر لیٹ کر اس کے اندر چھانکنے لگا منداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس کی لمبائی اور اسے گزر کر دوسری جانب نکلنے کے امکانات کا جائزہ لے رہا شرافت حسین بھی گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے ننکا نے اپنی چرمی تھیلے سے ٹارچ نکال کر خلا میں روشنی کا دائرہ پھینکا کچھ دیر اپنی تیز نظروں سے اندر کی طرف جھانکتا رہا پھر ٹارچ بچھا کر شرافت حسین سے مخاطب ہوا یہ سرنگ نمہ راستہ مجھے اپنی کامیابی کی پہلی منسل نظر آ رہی ہے کیا مطلب دھیان سے دیکھو سرکار ننکا نے ٹارچ روشن کر کے حلاقے اوپری روشنی ڈالی یہ راستہ کبھی بڑی آسانی سے ہزانے تک جاتا ہوگا پرنتو انگریز سرکار نے اسے بعد میں بند کرا دیا ننکا نے غلط نہیں کہا تھا روشنی میں شرافت حسین کو بھی راستے میں دیوار بند کرنے کے جوڑ صاف نظر آ رہے تھے کام بڑی نفاصل سے کیا گیا تھا لیکن نئی اور پرانی تعمیر کا فرق واضح طور پر موجود تھا تمہارا اندازہ اگر دوست ہے تو آکے جا کر ہمیں اور زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا شرافت حسین سنجیدگی سے کہا ہو سکتا ہے سرنگنما راستے کی دوسری جانب زیادہ سنگین پہرہ موجود ہو اور یہ راستہ ہمارے لئے ایک چوہے دان ثابت ہو جس میں ایک بار داخل ہونے کے بعد ہمارا واپس نکلنا ممکن نہ ہو راجوں مہاراجوں نے دھن دولت تالی میں سجا کر تو نہیں رکھا ہوگا کہ جس کا مند چاہے ہڑپ کر جائے ننکا نے آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا انگریز سرکار بھی اگر سفل ہو جاتی تو ہمارے لئے راستے میں یہ بھول بلینہ بنواتی بالک کی چھائے نے بھی یہی کہا تھا کہ ابھی تک حضان اپنی جگہ موجود ہے وہاں تک پہنچنے کے قارن ہمیں کچھ پاپڑ تو بھیل نہیں پڑھیں گے کیا تم اپنی پرسرار طاقتوں سے کوئی حل نہیں نکال سکتے شرافت حسین نے سرگوشی کی تھی رج رکھو سرکار کیا کچھ اپائے کرتا ہوں ننکا نے سنجیدگی سے جواب دیا پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ بدبت آنے لگا شرافت حسین خاموشی سے اس کی شکل دیکھتے رہے وہ بڑے دلگردے کے مالک تھے مگر اس وقت ان کی حالت بھی دگرگو ہو رہی تھی ایک بار ننکا کے ساتھ قدم بڑھا دینے کے بعد اب واپسی کا ارادہ ظاہر کر کے وہ بزدلی کا ثبوت نہیں دینا چاہتے تھے لیکن تاریخ سرنگ سے لیٹ کر کسی مگرمچ کی طرح رینگتے ہوئے آگے بڑھنے کا حیال ہی ان کے لئے بڑا ہال نکتا ابھی وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھال ہی رہے تھے کہ ننکا نے آنکھیں کھول دی ہمیں اسی راستے سے ہو کر گزرنا ہوگا اس نے سنگ کی جانب دیکھ کر کہا دوسری طرف خطرہ موجود ہے لیکن بھوانی کی کرپا سے وہ بھی ڈل جائے گا ایک پر پھر گوھر کر لو کہیں چلدبازی میں اٹھایا ہوا قدم ہمارے لئے نقصان دے ثابت نہ ہو شرافت حسین نے سرگوشی کی سب سے کٹن کام تو بالک کے ہردے کے خون سے گروی سرخ کرنا تھا سرکار جو ہو چکا ننکا نے زہر خند سے کہا اب ڈر کس بات کا اور پھر میں جو آپ کے ساتھ ہوں میں خوف زدہ نہیں ہوں لیکن سمیں کام ہے سرکار میری بات پر وشواش کرو آگے جو بھی ہوگا ہم اس سے بھی نپٹ لیں گے ننکا نے سرسراتے لہجے میں کافر زمین پر لیٹ کر اس نے چرمی تھیلا اپنے آگے کیا سیدھے ہاتھ میں ٹارچ دبائی اور الٹے ہاتھ سے تھیلے کو ہلا میں اندر پھینک کر خود بھی تیزی سے کوہنیوں اور گھٹنوں کے بال زمین پر لیٹ کر پھرتی سے کسکتا ہوا تاریخ سرنگ میں داخل ہو گیا شرافت حسین بھی حمد کر کے ننکا کے تقب میں اس خلا میں داخل ہوئے جہاں گھو پندیرے کے علاوہ ایسی ناگوار بدبو تھی جو عموماً حشرات الارض یا پھر جنگلی چانوروں کے جسم سے پھوٹتی ہے ننکا کے پاس ٹارچ موجود تھی لیکن جانے کیوں اس نے اسے روشن نہیں کیا تھا پندرہ منٹ تک وہ گھو پندیرے میں آگے بڑھتے رہے شرافت حسین نے ہمیشہ دوسروں پر حکم چلایا تھا لیکن اس وقت وہ ہزانے کے لالش میں ننکا کے حکمات کی تعمیل کرنے پر مجبور تھے سرونگ کتنی لمبی تھی انہیں مطلق علم نہیں تھا لیکن جب دوسری جانب سے روشنی کی جھلک نظر آئی تو اس بات کی امید بند گئے کہ اب دھیانہ زیادہ دور نہیں ہے ننکا کسی جنگلی مگر مچھی کی طرح رنگتا ہوا خلا سے دوسری سمت نکل گیا تو شرافت حسین نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی جگہ کی تنگی اندھیرے اور بدبو کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے لگا تھا لیکن دوسری جانب نکلنے کے بعد انہیں سکون کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ان کی نظر سب سے پہلے جس چیز پر پڑی وہ دو سروں ملک عجیب الحلقت اور خوفناک درندہ تھا جو بڑی خوخار نظروں سے ننکا کو پھاڑ کھانے کی خاطر گھو رہا تھا ننکا کی شلہ بار نظریں بھی درندے پر مرکوز تھی شرافت حسین نے پھرتی سے اپنا ریوالور نکال لیا نئے سرکار ننکا نے چل دی سے کہا گولی چلانے کی غلطی نہ کرنا ورنہ ہم مسئیبت میں پس جائیں گے شرافت حسین نے کوئی جواب نہیں دیا وہ بددستور حیرت سے اس درندے کو دیکھ رہے تھے جس کا ایک سر چیتے جیسا تھا اور دوسرا دریائی گینڈے سے مشاہبت رکھتا تھا شرافت حسین نے ایک لمحے کے لیے نظریں کھما کر قربہ جوار کا جیزہ لیا وہ ایک وسی اور عریض حال تھا جس کے درمیان زنگ آلود دوکہ دھانچہ رکھا ہوا تھا کمرے میں کسی قسم کا فنیچر یا دوسرا ساز و سامان نہیں تھا البتہ پرانی طرز کے دو دروازے بند نظر آ رہے تھے سرسری طور پر محول کا اندازہ لگانے کے بعد شرافت حسین نے پھر درندے کی جانب دیکھا جو ابھی تک اپنی جگہ کھڑا ننکا کو بڑے خاطرناک تیور سے گھو رہا تھا ننکا بھی اپنی جگہ چمہ کھڑا تھا اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے پھر اچانک ننکا نے زمین پر کلابازی کھاتے ہوئے درندے پر حملہ کرنے کے لیے پینترہ بدلا لیکن دوسرے ہی لمحے ہوفناک درندے نے ایک بھیانک چیخ ماری اور یک لخت نظروں سے غائب ہو گیا یہ سب کیا تھا شرافت حسین نے حیرت سے ننکا کو مخاطب کیا شکتیوں کے کھیل تماشی ہیں سرکار تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے کیا وہ جانور نظروں کا فریب تھا نہیں وہ فریب یا دھوکہ نہیں تھا ننکا نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا کوئی ایک بھٹکتی ہوئی آدمہ تھی جو درندے کا خوفناک روپ دھار کر ہمیں درانے کے قارن سامنے آئی تھی اگر میں نے جنتر منتر سے کام نہ لیا ہوتا تو وہ ہمارے شریر کی دھجیاں اڑا دیتی شرافت حسین کچھ کہنا چاہتے تھے کہ اچانک بند کمرے میں قین کی ہتناک آوازیں گونچنے لگیں ننکا اور شرافت حسین نے بایک وقت نظریں اٹھا کر اوپر کی سمت دیکھا جہاں چھات سے ہزاروں کی تعداد میں چمگادڑیں الٹی لٹکی چلا رہی تھی میرے خیال میں یہاں سے نکل چلنا چاہیے شرافت حسین نے سرگوشی کی اگر چمگادڑوں نے ایک ساتھ مل کر ہم پر حملہ کر دیا تو جان بچانی مشکل ہو جائے گی ننکا نے جواب دینے کی بجائے کوئی منتر پڑھ کر اس زور سے پھوک ماری تو چمگادڑوں کی آوازیں یا کلخت بند ہو گئیں پھر جو کچھ ہوا وہ شرافت حسین کے لیے نہ صرف حیرت انگیز بلکہ کریخ اور وحشتناک بھی تھا ننکا نے پھوک مانے کے ساتھ ایک انگلی شت کی جانب اٹھا کر تیزی سے جھٹکی تھی جس کے بعد ایک چمگادڑ تیزی سے فضاء میں کلا بازیاں کھاتی ہوئی ننکا کے قدموں کے قریب گردالوت فرش پر گر کر تڑپنے لگی ننکا اسے سرخ سرخ نگاہوں سے گورتا رہا پھر اس نے جھوک کر چمگادڑ کو اٹھایا اس کی دونوں ٹانگوں کو تھام کر درمیان سے چھیر دیا اور اس کے خون کو اس طرح اپنے جسم پر ملنے لگا جیسے وہ کوئی مقدس فریزہ آدھا کر رہا ہو اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے دوبارہ جے بھوانی کا نعرہ بلند کیا ننکا کا پرسرار سیاہ وجود گاڑے گاڑے خون میں لٹھڑا ہوا بڑا بھیانک نظر آ رہا تھا شرافت حسین نے اپنے ہون سختی سے بھیچ لیے ننکا کے بارے میں انہوں نے جو کچھ سن رکھا تھا اس وقت وہ اس سے زیادہ غلیز اور وحشی نظر آ رہا تھا چند ثانی تک ننکا فتحان انداز میں نظریں اٹھائے چمگادڑوں کو گورتا رہا جو اب سہمی سہمی نظر آ رہی تھی پھر اس نے عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے شرافت حسین کو مخاطب کیا تم قسمت کے دھنیوں سرکار جو ننکا نے تم سے دوستی کا ہاتھ ملا لیا تمہیں چمگادڑ کے خون سے جسم رنگنی کی کیا ضرورت تھی شرافت حسین نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا آگے جو شکتیاں ہمارے راستے میں روڑے اٹکائیں گی یہ خون ان کو بتائے گا کہ ننکا بھی مہان قوتوں کا مالک ہے ننکا سینے پر دوہتھر مار کر بڑے جو شیل انداز میں بولا دیوی دیوتوں کا عشرواد اور بھوانی کا پیار میرے ساتھ ہے کوئی شک تھی میرا راستہ کوٹا نہیں کر سکتی ہم ہزانہ حاصل کرنے میں اوش کامیاب ہوں گے ننکا بڑی دیر تک جو شیل انداز میں ڈنگے مارتا اور خود اپنی شان میں کسیدے پڑتا رہا پھر اس نے دونوں دروازوں میں سے ایک کا انتہاب کیا اور اسے کھول کر ایک قدم آگے بڑھائی تھا کہ فضا میں ایک شولہ لبک کر غائب ہو گیا ننکا تیزی سے پیچھے نہ ہٹتا تو شاید جل بھون کر خاک ہو گیا ہوتا شرافت حسین نے اس کی آنکھوں میں حیرت اور علچن کے ملے جلے تاثرات محسوس کیے ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا جو وہ اپنی بے پناہ قوتوں کا برملا اعلان کر رہا تھا لیکن شولہ بڑھا کر غائب ہوا تو اس کی آنکھوں میں غور و فکر کے رنگ ابر کر گڑ مٹ ہونے لگے وہ بڑے غسیلے انداز میں اپنا نجلہ ہونٹ دانتوں تلے چبانے لگا اس کی سرخ سرخ نگاہیں دروازے کی دوسری سمت دیکھ رہی تھی جہاں شولہ بڑھکنے کے بعد اب گرد و غبار کے بادل منڈلا رہے تھے کوئی چیز واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی ننکا خاموش کھڑا پیچھو تاب کھاتا رہا اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شرافت حسین ننکا کی کیفیت پر دل کھول کر خوشی کا اظہار کرتے لیکن اس وقت وہ بھی حالات کے بھمر میں ننکا کے ہمراہ تھے بلکہ اسی کے رحم و کرم پر تھے بچے کی روح نے بھی یہی اشارہ دیا تھا کہ شاہی دفینے تک پہنچنے کے لیے انہیں قدم قدم پر خوفناک بلاؤں سے ٹکرانا ہوگا اور دشواریوں سے سینہ سفر ہونا پڑے گا ننکا نے اپنی کالی قوتوں کے بل پر شرافت حسین کو یقین دلایا تھا کہ ہر بلا اور مسئیبہ سے ٹکرانے کی ہمت و طاقت رکھتا ہے لیکن اس وقت شولے کے بڑھ کر غائب ہو جانے کے بعد وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا کیا بات ہے شرافت حسین نے مدھم آواز میں درابت کیا میں تمہاری نظروں میں الچن اور پریشانی محسوس کر رہا ہوں کیا شولے کا نظر آنا ہمارے لئے نکشگون نہیں ہے تم کوئی چندہ مت کرو سرکار ننکا اس پرکار کے ہزار اکیل تماشی دیکھ چکا ہے کیا ہمیں اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑے گا نہیں ننکا نے بدستور خاک اور دھول کے بادلوں کو گورتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا اگر ہم نے راستہ بدل دیا تو بھٹک جائیں گے ایک شکتی ایسی ہے جو ہمارا راستہ کھوٹا کرنا چاہتی ہے لیکن میں اس سے بھی نبٹ لوں گا بس ایک بار اس کے کھل کر سامنے آنے کی دیر ہے یہ طرح وچار ہے مورک اچانک گردوں کو بار کے مرغولوں میں سے ایک کھر کھراتی ہوئی آواز ابری تو انہیں اب تک جو شکتیاں پرابت کی ہیں سرکس کی بازیگری سے زیادہ نہیں ہے جوکروں کی طرح چھلانگے لگا کر دوسروں کو حیرت میں ڈال دینا کمال نہیں کہہ راتا مہان شکتی حاصل کرنے کے لئے من کو مانا پڑتا ہے سچے دل سے گیان دیان کرنا پڑتا ہے تو کیا جانے کے شکتی کس چڑیا کا نام ہے جو گند کھانے کے عادی ہوں وہ زیادہ اونچی اڑان نہیں اڑ سکتے تجھے اگر اپنی شکتی پر گھمانڈ ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کر ننکا نے للکارتے ہوئے کہا جو دھوکے سے وار کرے وہ مرد نہیں کہلاتا تو اگر مرد ہے تو پھر شولے سے خفزدہ ہو کر پیچھے کیوں ہٹ گیا اپنے جنتر منتر کے ویروں کو آواز کیوں نہیں دیتا